کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ اب عمل نہیں ہو سکتا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل تین عمل اس کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں یہ تین عمل کون سے ہیں یہ یاد کرنے ہیں یہ اپنانے ہیں اس وقت کے لئے جب بے کم وقاست پڑے ہوں گے اور گھر والے چھوڑائیں گے عزیز لقارب محبت والے سب چھوڑائیں گے اس وقت کے لئے تین عمل یاد رکھ لیجئے نمبر ایک وہ علم نافع نفع دینے والا علم نفع دینے والا علم جب وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا دوسرا وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا تیسرا وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لئے اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی رہی تین چیزیں اللہ ہمعینی اللہ غمرات الموت والسکرات الموت اللہ موت کی بخوشیوں میں مدد فرمانا اللہ موت کے بعد کلمہ تیوہ زبان پر جاری فرمانا اللہ سبحانہ تعالی موت کے بعد کی تیاری کی توفیق اتا فرمانا تین چیزیں سب سے پہلی چیز نفع دینے والا علم جب وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا نفع دینے والا علم کن بی اینی علم دنیاوی کوئی دنیاوی علم میں بساکار مثال دیتی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو سلائی آتی ہے سٹیشنگ آتی ہے اور وہ تین چار سلائی کی مشینیں لے کے اپنے ارد گرد معاشرے کی جو کمزور غریب خواتینیں ان کو سلائی سکھا دیتی ہے کوئی چھوٹا سا سلائی ٹریننگ سینٹر بنا دیتی ہے اور خواتین آتی ہیں وہاں سے سلائی سیکھتی ہیں اب یہ سلائی سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ سلائی سکول بنانے والی لوگوں کو سلائی سکھانے والی عورتوں کو فکر معاشر کا طریقہ سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس سکھیوئی سلائی کی بنیاد پر کچھ عورتیں رزق خلال کماتی رہتی ہیں حرام کا لکمہ نہیں خلال کے ٹکڑے اپنے اولادوں کے موہ میں ڈالتی رہتی ہیں عجر کس کو جا رہا ہے رزق خلال کی کمائی کا عجر اس قبر میں پڑی بھی خاتون جس کا اپنا عمل منقطع ہو چکا ہے لیکن اس نے نفع دینے والا علم اپنے پیچھے کسی کو سکھا دیا تھا تو یہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کونسا علم بہترین علم کونسا ہے بہترین علم والے کونسے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم احو الرحمن علم القرآن رحمن کا سب سے بڑا رحم جو اس نے قرآن سکھایا قرآن بہترین علم ہے لہٰذا وہ قرآن کی تعلیم تبلیغ اشات نفاظ میں جو وہ حصہ اپنی زندگی میں ڈال گیا ڈریکٹلی خود سکھا گیا یہاں سکھانے والوں کی مدد اور معاونت کوئی لٹریچر کوئی قرآن کوئی پرنٹنگ کوئی قرآن کے مدرسے کوئی مدارس کوئی ادارے کوئی ایسی تنظیموں کے اندر کسی شکل میں اپنا مال لگا گیا جو قرآن کی تبلیغ تعلیم اور اشات میں جساں چلتا رہا تو یہ بہترین علم لوگوں کو سکھانے والا جس کی دو آیات کو پڑھنا سو سو نوافل سے بہتر ہے جس کے ایک باپ کو پڑھنا ہزار نوافل سے بہتر ہے ایسا علم اگر اپنے پیچھے لوگوں کو سکھا گیا بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا سرات مستقین پر لوگوں کو واپس لے آیا اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کرا گیا اللہ کے رب پسند طریقے سکھنانے کے گزارنے کے طریقے سکھا گیا تو یہ بہترین نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس پر عمل کرنے والے اس کے لئے صدقہ چاریہ ہوں گے اللہ اس شوق سے اس شوق سے ایک طلب سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور یہ اتنا بڑا علم ہے دین کا علم سکھانا آپ کو بتائیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کا عمال نامہ جب تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب کمر توڑ بڑتا ہونے والا ہے پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کی حکم سے ایک ایک بادل نمائک چیز لائی جائے گی ایک بدلی کی ستنا کی تیز حدیث بتاتی ہے وہ لائی جائے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی اور جب اللہ کی حکم سے یہ بدلی اس کے نیکیوں کے عمال نامے میں ڈالی جائے گی تو حدیث بتاتی ہے اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ میرا کونسا عمل تھا یہ میرا کونسا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا عمال نامہ اتنا جھک گیا اللہ سبحانہ تعالی اس دین کے دائی اس مبلغ خق سے پوچھے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تُو لوگوں کو سکھاتا تھا یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تُو لوگوں کو سکھاتا تھا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے ہمارے شاگرتوں کو ہمارے لیے صدقہ اچھاریا بنا دینا ہم سب اس لمحے فکر پر سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پوتے لگائے ہیں نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانے کا کیا احتمام کی ہے قرآن کی تعلیم تبلیغ اشات اس نے میں نے کیا حصہ ڈالا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لئے صدقہ جاری ہے اور عمل کا ایک لا متناہی سلسلہ بن جائے دوسری چیز اللہ 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 Zhว اللہ موسیقی